اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ یوکِ معزز سامائین و ناظرین اور امتِ محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو سید و تراندستی ہو، حیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا معتاج نہ بنائے آمین سم آمین سامائین ماہ شبان کا بابرکت مہینہ جو کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اس ماہ مبارک کی یہ گڑیاں بہت قیمتی گڑیاں ہیں ان گڑیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں اس ماہ مبارکہ کی پندرمی شب جسے ہم لیلہ تلبرات یعنی شب برات کہتے ہیں اس شب کو عبدتاء سلام سے عبادت کے ساتھ منایا جا رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبان المعظم سے زیدہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقی میں مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شبان کی پندر میں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے بس قبلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالو سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ ملوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا قبرستان جانا سنت ہے اس لیے سامائین ہمیں اس مبارک مہینے میں بالخصوص شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے چاہیے توبہ استغفار کرنے چاہیے اور اللہ رب العزت سے بخش طلب کرنے چاہیے سامائین آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گا اس کو ویسے تو آپ کسی بھی ماں میں کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ان مبارک دنوں میں یا پھر شب برات میں یا پھر رمضان المبارک کے کسی بھی دن کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے کوئی بڑی سے بڑی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں یا پھر آپ مقروض ہیں اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو شرف قبولیت کا عزاز عطا فرمائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں بڑھتا ہوں آج کے عمل کی طرف لیکن اس سے پہلے ان تمام سمائن سے غزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو سمائن آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان ببرکت دنوں میں سے کسی بھی دن آپ نے ایک مٹھی بر چاول لینے ہیں اور ان چاولوں کو لے کر کسی علاق کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تو سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ السلام کی حدمت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم سلی علا محمد علا آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد علا آل محمد کما برکتا علا ابراہیم علا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو سامائین آپ نے اس درود پاک کو تین مرتبہ سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جتنی مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے برابر اللہ اس سامد اللہ اس سامد اللہ اس سامد کا ورد کرنا ہے اللہ اس سامد جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی ایک تسبیح کے برابر آپ نے اس کو ورد کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پھر آپ نے ان چاول کے دانوں پر دم کر لینا ہے یعنی کہ پھونک مارا دینی ہے اور پھر اللہ رب العزت سے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ خصوصی دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے ضرورت ہے مشکل ہے پرشانی ہے اس کے لیے دعا کریں اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں تو آپ غریبی تنگ دستی مفلسی کے لیے دعا کریں اور اگر آپ پر لاکھو کروڑو کا قرض ہے تو آپ اس قرض کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو قرض ادا کرنے میں آسانی پیدا فرمائیں گے کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ پیدا ہو جائے گا جس سے آپ قرض ادا کر سکیں گے مطلب یہ کوئی نہ کوئی سواب پیدا ہو جائے گا بس آپ نے اس عمل کو کامبل یقین اور پختہ ارادے سے کرنا ہے اگر یقین کامبل نہیں ہوگا تو اس عمل اس وظیفے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا میں ہر بار کی طرح کہوں گا کہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ اس عمل اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر آپ نے ان چاول کے دانوں کو چھت پر ایسی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں سے پرند چرند کھا سکیں اور وہ میرے اور آپ کے لئے دعا کریں یہ بہت ہی حاص عمل ہے اور مجرب عمل ہے اس عمل کو کر کے تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا آپ کی پرشانیوں دکھوں غموں کو دور فرمائے گا آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامائین کو اس عمل کو کرنے کی تففیق اتا فرمائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تففیق اتا فرمائے ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش اتا فرمائے اور ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تففیق اتا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان موسیقی